سیاست کی بات کر لیتے ہیں اور اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ ذرا ہو رہا ہے تبدیل سردی کی جو آمد آمد ہے اس کا انتظار ہے لوگوں کو سردی کا اور لوگوں کو ذرا پتا چل رہا ہے کہ اس وقت موسم سرد ہونے والا ہے اب جو سردی ہے وہ کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ جو وزراء ہیں ان کے بھی کچھ سرد دن آنے والے ہیں ان کے لیے بھی کچھ سردی ہوگی اور کچھ ایسے وزراء ہیں جن کی تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا ہے وفاقی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے وزراء کی تبدیلی کا اندیا دے دیا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جو کام نہیں کرے گا وہ تبدیل ہوگا تو یہ ایک بات جو ہے بڑی اہم بات ہے پھر دوسری طرف اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب میں عمران خان صاحب نے دنیا کو بڑے واضح طور پر یہ بتایا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے دس ممالک میں شامل ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا اب کیا اقدامات ہو رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اور خاص طور پر انہوں نے ان درختوں کا بھی ذکر کیا جو لگائے اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہیں کہ آنے والے جو پلانز ہیں درختوں کے وہ نہیں پورے ہو سکتے اور ایک بہت ہی الوجیکل سے پلان لے کر آ رہے ہیں خان صاحب اس پر ہم بات کریں گے پھر ایک سال میں تحریک انصاف کی حکومت میں دوسری مرتبہ تبدیلی جو آنے والی ہیں وہ کیا رنگ لے کر آئیں گی تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج خاص طور پر موجود ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زہر تاج گزر صاحبہ السلام علیکم والیکم سلام علیکم کسی ہیں آپ تھکی تھکی سی لگ رہے ہیں یہ کچھ پورا ہفتہ اپنے حلقے میں تھی چونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک یو فوریا کریئٹ کیا ہے کشمیر کے معاملے پر پوری قوم بہت ٹائم کے بعد پوری قوم نظر آ رہی ہے ذات پاتھ میں نہیں بٹی ہوئی تبکہ میں نہیں بٹی ہوئی زبان میں نہیں بٹی ہوئی تو اس میں پھر میں گئی اپنے حلقے میں اور پورا ہفتہ میں نے اپنے حلقے میں سپنڈ کیا تو بس اس کی تھکاوٹ جو ہے آپ کے چہرے پر آیا ہے نظر آ رہی ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ موسم چینج ہو رہا ہے ہر ایک کو خان سے زکاں بھی ہوا پڑا ہے تو مجھے تو تقریباً دو ہفتے سے زیادہ ہو گئے آج یہ اور بھی موسم کی تبدیلی کا آپ لوگ کو احساس ہوگا خان صاحب نے کابینہ کے اجلاس بھی بولا لیا اچھا اس اس اجلاس اور تبدیلیوں سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت جگہ پر وہ آپ کی ویڈیو ایک چل رہی ہے میں نے سوچا پہلے اس پر بات کر لی جائے کہ جس میں آپ نے خان صاحب کے خطاب کے بارے میں کہا کہ جی اردو میں خطاب ہے وہ ابھی کی ویڈیو ہے پہلی ویڈیو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بارے میں بتا دیجئے گا تاکہ کلیر ہو جائے کہ وہ ویڈیو میں کیا تھا دکھائیں گے میں ہمیشہ کہتی ہوں سب کے جاملے میں پرائیم منسٹر عمران خان کے وہ پھر پرائیم منسٹر عمران خانی ہے جس نے سفید شنفار کمیز کی اور ویسکوٹ کی اور جیکسی عزت کر رہا ہی ہے وہ پھر پرائیم منسٹر عمران خانی ہے جو اطوام متحدہ میں جا کے اپنی خوبصورت زبان اردو کے اندر جا کے بات کرتا ہے اب یہاں پر لوگوں کو بڑی کنفیوزن ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے سفید شنفار کمیز پہنی ہوئی تھی انہوں نے سفید شنفار کمیز تو نہیں پہنی ہوئی تھی اردو میں تقریر کی خوبصورت زبان میں وہ بھی انہوں نے انگریزی میں کی یہ کیا یہ بہت پرانی ویڈیو ہے یہ ایسا ہوا ہے کہ میں سٹوئنٹس کے پاس گئی تھی اور یہ لوک ورسہ ٹائپ تھا اور میں اس بچوں کو کہہ رہی تھی کہ اپنے قومی زبان اور لباس کے پر فخر کر رہا اور پرائم منسٹر عمران خان کہتے بھی ہم سب کو کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی جائے آپ لوگ زبان جو ہے اردو میں کمیونیکیٹ کریں تو یہ شام عمود قریشی صاحب آپ کو اگر یاد ہوگا کہ وہ خطاب کر کے آئے تھے اردو میں تو یہ میں اس کا ریفرنس دی رہی تھی اور پرائم منسٹر عمران خان کے شلوار کمیز کا اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اردو زبان میں بات کریں اچھے میں نے اسی کے ساتھ ہی کہہ بھی دیا تھا کہ سوری شام عمود صاحب لیکن وہ ویڈیو بنانے والے نے اس میں صرف شام عمود صاحب کم کہتے تھا شام عمود صاحب نے ایک دفعہ لاسٹ یئر کہیں پر اس میں کسی انٹرنیشنل فورم پر اردو میں خطاب کیا تھا کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کو لپیڑ لپیڑ کرنا دے دیے دیکھو انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں ایک یونیورسٹی فاسٹ میں خطاب کرنے گئی تو میرے نام سے دس ہزار پیجز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی بچے نے جو اس کا ایڈمن ہوگا اس نے وہاں نسٹ لگ دیا اچھے فار ایکزیمبل وہ نسٹ بھی ہے فار ایکزیمبل ہی ایڈیورسٹی نسٹ میں بھی جاروں کہ یہ گناہ تو نہیں ہے شجرے میں ماہ تو نہیں ہے لیکن اچھے میں اس سے ایک بات پہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلاف ان کو سکیم نہیں ملتا کوئی ان کو ہمارے خلاف کرپشن نہیں ملتی ان کو ہمارے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس کو پر ہمارے خلاف کی بات لہٰذا کوئی کلپ اٹھا کے اس کو جھوڑ توڑ کے لیکن آپ جو اپوزیشن ہیں وہ بھی بڑی سٹرائنگ ہارٹ کے بھی ان کو کچھ مل جائے خان صاحب کے خطاب سے یونائٹڈ نیشن واضح سے اچھا وہ تو وہ تو اگر اس میں تو سب سے پہلے مجھے مین جو مجھے جو نظر آئے ہیں پرائم سٹر کے خلاف تو ویسے تو وہ کشمیر کا یا پاکستان کا مقدمہ لڑنے گئے تھے لیکن امت مسلم کا مقدمہ لڑکے آئے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا کردار اب اتنا کمال ہو گیا یہ ہمیشہ سے آپ کو اگر نظر آتا تھا ایران اور سعودی عرب لیڈنگ رول میں ہوتے تھے کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ پرائم سٹر عمران خان نے طیب اردوان کے ساتھ اور ڈاکر مہاتیر محمد کے ساتھ ایک نیا مسلم بلوک جس کو میں سمجھتی ہوں میں سمجھتی ہوں ایک سٹیچر بورٹ ٹال کیا ایک بڑا ایک میں سمجھتی ہوں امت مسلمہ کی بات کی اس میں تو پوری دنیا ان کی ہے ایک ہی شخص ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کے اوپر تکلیف ایٹنشن ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید چونکہ میں صرف اچھی انگریزی بول سکتا ہوں تو پاکستان میں تو سکوپ ہے نہیں کیونکہ ان کے اقوالے ذریعی بڑے وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ اقوالے ذریعی کے بجائے کیا لفظ لگانا چاہے ان کا پہلا اقوالے ذریعی یہ ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے سکرڈ ان کا اقوالے ذریعی یہ ہے کہ اگر لڑکانا میں ایت کے دنوں میں بچے کو کتا کار جائے تو وہ مر جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا اب پھر ایک تیسرا بندہ ہے جس کے ان کے ساتھ میچ بوت کرتے ہیں اقوالے ذریعی وہ مودی جی ہیں مودی جی کہتے ہیں مسمیاتی تبدیلی تو ہو رہی ہے پھر تبدیلی نہیں ہو رہی ہے ہم تبدیل ہو رہے ہیں ہم تبدیل ہو رہے ہیں ہم تبدیل ہو رہے ہیں اس کی ہڈیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں اب مودی جی میں اور بلاول جی میں مجھے بڑی مماثلت لگتی ہیں ان دونوں کو کشمیر پہ سٹانس بھی مجھے ایک جیسا نظر آ رہا ہے چھوڑے ان کو جو گلہ ہے اس نے مجھے لگتا ہے کہ ان کا گلہ بڑا عجیب ہے ان کو گلہ یہ ہے کہ ایک تو خان صاحب نے حالانکہ یہ یہاں پہ واضح کرتی جاؤں کہ ہر سال یونائیٹ نیشنز کا جنرل اسیمبلی کا ایک ایجنڈا اور اس دفعہ ایجنڈا جو تھا وہ کلائیمیٹ چینج تھا جو دنیا بھر میں لیکن آپ سے گلہ جو ہے میں ان کا نمائندگی کر کے آپ کو تک پہنچا دیتی ہوں گلہ ان کو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو درختوں کا وہاں پہ کہا یہ آپ لوگوں کی پارٹی کا اقدام تھا پاکستان کیوں نہیں آپ لوگ وہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے تھے اپنی پارٹی کیوں ریپریزنٹ کر رہے تھے یہ کمرزبان کائرہ صاحب نے کال ہمارے شوہ پہ کہا کہ ادھر بھی جا کے خان صاحب نے بات کی میں نے یہ کیا اور پارٹی نے یہ کیا اور پاکستان کی بات کیوں نہیں کی اور دوسرا کہ وہ رقبے والی کیا بات کیوں اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا تو لگ بہی کوئی رقبہ ہی کوئی آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر سمتھنگ کچھ ہے اور اگر آپ لوگوں کو اپنا جو پلان ہے دس بلین ٹریز کا وہ پورا کرنا ہے یا جتنا بھی اعلان کیا ہے خان صاحب نے تو وہ تو اس کے لئے تو ایک لاکھ کلومیٹر مربع کلومیٹر رقبہ چاہیے ہوگا اور اتنے تو درخ لگ ہی نہیں سکتے تو انہوں نے بالکل ڈسمس کر دیا آپ کے اس بیان کچھ چیزیں میری اور آپ کی ڈومین ہیں نہیں فر ایکزامپل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک لیڈر اچھا جلسے کے اندر خطاب کر سکتا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ٹیکنیکل پوائنٹس آف یو بھی بتاؤ میری جو منسٹری اور جتنے ہیکٹر مربع ہم اس کو ایکو سسٹم کو رسٹور کرنا چاہتے ہیں جتنے ہم درخت لگانا چاہتے ہیں جتنے ہم پورے سسٹم کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں ایکو سسٹم کو اس کی ایکسپرٹ چونکہ میں اس کی وہ ہوں منسٹر اور کلائمٹ چینج کی وہ میں بھی نہیں ہوں میں ایک الیکشن لڑکے آئیمی ہوں میرے میں اور کسی ایکس وائی زی کسی لیڈر میں ایکوالیٹی ہونے چاہیے کہ پالیسی میکنگ کرے اور اس پالیسی میکنگ پہ لوگوں کو پرسویٹ کرے اچھے کام پہ کہ پانی زائیہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے درخت اگانے ہیں درخت آپ نے کاٹنے نہیں ہیں یا گلنگ بیکس یا جیسے میرا انیشیٹیو میں نے کیا کہ آپ نے پلاسٹک بیکس کو بین کرنا ہے اور ہم نے ان کو بتایا کہ آپ تین منٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں اور وہ چھے سو سال تک آپ کی سسٹم پہ بوجھ بنا رہتا ہے اب یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس ٹیکنیکل آنسر بھی ہوتا ہے میری منسٹری میں انوارمنٹلیس پی ایڈی ڈی ڈاکٹرز اور وہ اسی فیلڈ سے ریلیٹیوڈ ہو گئے سارے ٹیکنیکل چیزیں انہوں نے سمال دی یہ انہوں نے کرنی ہے جو سیاستدان ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس پالیسی میکنگ کو نیشنل لیول پہ کروائے ایمپلیمنٹ کروائے یہ اس کا کام ہے جیسے سندھ میں بھی پلاسٹک بیگز جو ہیں وہ آج سے تو اس میں بھی آپ کا انوارمنٹ رہا ہے ان کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں فالو کیا اور ہمیں اس کے اوپر ان کو کوئی دع دیتی ہوں کوئی شکر ہے سنس پریویل کیے کوئی ہلپ بھی کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں سے وفاق سے یا صرف علی زیدی آپ کو پتہ ہے کہ کلین گرین کراچے میں کام کر چکے ہیں اور پلاسٹک بیگز کا انیشیٹیو تھا ہی ہمارا سنٹر کا ہمارا تھا اور اس پہ میں نے کبھی یہ کریڈٹ نہیں لیا کہ یہ صرف میرا ایڈیا تھا میں نے ہمیشہ کہا کہ کابینہ میں جانے سے پہلے اور میڈیا پہ اس سے اویرنس سے پہلے میں تمام کلائمٹ چینج کی جو اویر سائٹ کمیٹیز ہیں چاہے سیتیارہ آیاز چیئر کرتی ہیں چاہے منظر آسن چیئر کرتی ہیں چاہے شہری رحمان کرتی ہیں چاہے مشاہد اللہ میں نے سب کو پہلے آن بورڈ لیا کیونکہ میں پہلے ہیوی ٹیک سیشن پہ جانا چاہ رہی تھی میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم ٹیکس اس کو پر قیمت بڑھا دیتے ہیں جب جیب سے پڑھتی ہے تو ہم سنبھلتے ہیں کیونکہ میں مفت میں ملتا ہے یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن وہاں سے پھر ہم نے میں نے ان سب پارلیمنٹیرین کے ساتھ سینیٹرز کے ساتھ یہ بیلڈ کیا ہم نے اس کے اوپر بڑا ہمارا ڈائل آگ ہوا کہ ہم نے کہا انہیں کہا نہیں انہیں ہمیں بین ہی کرنا چاہیے ایونچلی ہم بین کی طرف آئیں گے تو اس کا کریڈٹ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف میرا آئیڈیا بے شک میرا تھا میری منسٹرک تھا میرے ٹیکنیکل لوگوں نے ہیلپ کی میرے خیال میں جس کی جو ٹیم ہے ڈومین اس کو یہ سمجھنا چاہیے اس کو کام وہ والا کرنا چاہیے اور پرائم منسٹر عمران خان نے آپ ان کے الفاظ نکالے انہیں نے کہا کہ دنیا میں کلائمٹ چینج ریالیٹی ہے ٹاپ پہ جھنڈا ہے دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے لیکن انڈر ڈیویلپ کنٹریز کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا یہ ڈیویلپنگ کنٹریز کا کیا در آئے تو وہ مصمیاتی تبدیلی کی بات تو کرتے پر فنڈنگ نہیں اس طرح کرتے اچھا فنڈنگ کی ایک بات یہ بھی آتی ہے فنڈنگ کی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ لوگوں کا جو ون بلین ٹری سنامی تھا پروجیکٹ اس میں بھی ان کو یہ دوسرا گلاہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کرپشن بہت ہوئی ہے جاؤ تو درخت ہیں کئی نہیں نظر نہیں آتے کہاں لگائے ہیں انہوں نے اچھا یہی سب سے مطلب جب آپ ظاہری باتیں اسلامباد میں بیٹھ کے اور ایک اچھے فائیو سٹار ہوتل میں بیٹھ کے آپ جب آپ پالیسی میکنگ کے اوپر کرٹیسزم کریں گے تو آپ کو یہی انجام ہوگا یہی لوگ جب فاتہ کے اوپر بڑے بات کیا کرتے تھے کہ فاتہ میں ٹیروریزم ہے بڑے پارٹیز بھی کرتے ہیں میں ان سے کہتے ہیں تم لوگوں نے کبھی پشاور کروز کر کے بھی دکھا ہے کبھی آج تک زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ رہے ممنون صاحب بھی رہے کبھی ان کی نیچے ڈومین تے کبھی فاتہ گئے بھی ہیں پتہ بھی ہے فاتہ کی درواقیہ ہے تو ادھر کرٹیسزم کریں جو آپ کو سمجھ آ جائے اب آپ کیوں نہیں گوگل کیوں نہیں کر لیتے سپارکو کی ویب سائٹ کے اوپر کیوں نہیں چلے جاتے آپ ورلڈ اکنامک فورم میں کہ وہ کیا کریں گا کہاں دیکھیں آپ کو بتا دیں ہاں جی میں تو ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ کینڈلی سپارکو کی اس کے اوپر جائیں کیونکہ یہ تھرڈ پارٹیز کے ایویلیویشن ہوئی ہے بان چیلنج کے اندر بھی بان چیلنج نے بھی اس کو ریکنائز کیا ہے جرمنی کا وہ بھی ایک ورلڈ فورم ہے آپ اس کو دیکھ لیں ایک ورلڈ اکنامک فورم انہیں بھی کیا ہے سپارکو نے بھی کیا ہے آپ اور اس کے علاوہ جو بھی ایکس وائزی کمر زمان صاحب کر رہے ہیں جو بھی کہتے ہیں زرطہ حج گل حاضر ہیں آپ میرسا جائیں آن کیمرہ میڈے پہ جائیں گے جو سائٹس آپ بتائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بلینٹری سنامی میں جو سائٹ ڈیکلیئر آپ اس کے بجائے ساتھ والے محلے میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ جی یہاں پہ نہیں ہے تو اس کا وہ ہم آپ کو سائٹ آپ کو بتائیں گے کہ اس جگہ پہ ہے ویسے ان کی انفرمیشن کے لیے بتا دو کہ یہ دنیا کا پہلا پروجیکٹ ہے اس لیے اس کو ایکسپٹ کیا گیا دنیا میں بھی اور اس کی اس ہمارے پاس فنڈنگ بھی اور انشاءاللہ کے پی کے میں ہم ہمارے پاس جامنی فنڈ کرنے جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک ارب درخت لگانے تھے ایک ارب بیس کروڑ کا ٹارکٹ ہم نے یہ چیئے کیا اس کی وجہ یہ تھی اور پاکستان اس بان چیلنج کا پہلا ملک ہے پہلا ملک ہے دنیا میں تو چلو ہم تو جھوٹے ہیں کیا وہ بھی جھوٹے ہیں کیونکہ ہم نے ایک درخت لگایا تو ساتھ ہم نے دو سیڈز بھی پھینکتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں بس ہمیں نظر نہیں آرے تو نہیں اب ایسی بات میں جی آپ یہ بھی ہم دیکھیں بیوٹیفول دیکھیں بیوٹیفول بیوٹیفول بجائے سے کہ ہم اور آپ کرٹیسیزم کریں کوئی بھی کرٹیسیزم سر آنکھوں کے اوپر لیکن میں اور آپ جیس ملک سے اور جیس ٹریڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ پلیز کسی انویرمنٹلیسٹ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سائنٹسٹ کیا آپ کو ضرورت نہیں کسی ارستوں کی ضرورت نہیں ہے میں اور آپ صرف اپنی بیسک پہ چل جائیں میرے اور آپ کے حصے کا صدقہ جاریہ ہے جنت کے اندر ہم نے ایک گھر بنانا ہے آپ اپنے حصے کا درخت لگائے کرٹیسیزم کو چھوڑیں بائیس کروڑ عوام میں بائیس کروڑ درخت لگا دیں ہمارا ٹارگٹ پورا ہے کمرززمان صاحب کائرہ کو بھی چاہیے اپنے حصے کا درخت لگا دیں ان کو چاہیے کہ صدقہ جاریہ ہے تو وہ جا کے درخت لگا دیں ہاں سب لگائیں گے تب ہی بات اور اپنے جو سندھ والوں کو بھی نصیت کریں کہ کراچی کانکریٹ کا ایک وہ بن چکا ہے کانکریٹی کانکریٹی جنگل ہے اوپر سا پیارل ویو سے دیکھ لیں تو ان کو نصیت کریں کہ سنتیس لوگ پہلے پندرہ لوگ بعد میں شہید ہو گئی ابھی اربان فلیڈنگ کرنے سے ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی بارہ سال میں کنزگیٹیو سندھ میں حکومت ہے آپ کے ساتھ جو ہو رہے ہیں جو آپ لوگ ساتھ کر رہے ہیں وہ پھر کریمینل نگلیجنس میں آتا ہے بلکب سینگ یہ کریمینل نگلیجنس کہ آپ کے سنتیس سے زیادہ لوگ اور پندرہ بعد میں ملا لیں سو آلماس پچاس لوگ بنتے ہیں وہ بچوں کی میں نے لاشو موٹرسائیکل دیکھی ہیں تین تین بچے پانے کے اندر دوبے ہوں میں کھموں کے ساتھ شہید ہوں میں کوئی ہاتھ ڈر کے مارے نہیں لگا سکتا کہ ہم ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں بھی کرنٹ لگے گا سفہ گوڈ سیک مت اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی باندے اندھا دن اعتقاد تقلید انسان کو ڈبو دیتی ہے اندھا اند انجام کیا ہوگا اس چیز کا جو آنکھوں سے پٹی اتارنے والی بات ہے اس کو اگر میں کنیک کروں کیابنیٹ میں چینجز سے کہ اب وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ نظر آ گئے ہیں کہ بھئی یہ لوگ صحیح کام نہیں کر رہے تو آنکھوں سے پٹی ہٹائی جائے ان لوگوں کو چینج کیا جائے دیکھیں فار ایزامپل اگر مجھ سے میں پہلے اپنی پوری کابینہ پہلے تو آپ اپنا بتا دیں جی میں اپنے پوری کابینہ کا اور اپنے پرائم منسٹر کا مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانے سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا یا فلانے نے اس کے لرکے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا اچھے نہیں تھے یا فلانے جو یوں کر رہتا لیکن کوئی بھی ہمارے سخت سخت جو کرٹیک سے وہ ہمارے اوپر ایک سال کے اندر بھی کوئی سکیم منی سکیم شخص جواب دیتا ہے جب پرائم منسٹر عمران خان باہر سے پیسہ پاکستان لے کر آئے ہیں پاکستان سے باہر لے کر نہیں گئے ہیں اور وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے کرکٹ ہڑتے وہ پیسہ لے کر آئے ہیں اور اپنی پچیس پچیس سال کی رسیدے دکھائی ہیں تو پھر ہر شخص کو مجھے اور آپ کو بھی رسیدے دکھانے کا یہ ہم لوگوں کے آپ لوگوں نے رسیدے جب اگر شروع کرتی ہیں پبلک آفس میں آکے فائل ورائے پوری باقائدہ پتہ نہیں چلتا مجھ سے پہلے دیکھیں جی بلینٹری سونامی پہلے پکے میں کامیاب موڈل ہے دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے تو وہ ہم اس کو ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں میرا کوئی ایڈیشن نہیں سوائے سے کہ میں انیورسٹریز میں جاتی ہوں کالجز میں جاتی ہوں اور اپنی یوت کو اپنے ساتھ موبیلائز کرتی ہوں میری سنتے بھی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ مجھ سے اپنی ان کو لگتا ہے یہ ان کی محبت ہے وہ میری بات سنتے ہیں میں یہ کرتی ہوں پاکستان میرا اور آپ سب کا انیشیٹیو ہونا چاہیے ہمیں ہر شخص کو پاکستان ہمارے اتنا خوبصورت ہے یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کر چکے تھے میں نے اپنا ایک پلاسٹک بینس کا کیا سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں اور آج سندھ میں بھی ہونے جا رہا ہے پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے ہم نے ایسا رو بنائیا یہ سے تو بھر دو مطلب آپ کی منسٹری سیف ہے آپ کے پاس یہ نہیں اگر میں آپ کوئی بات بتاہوں میں آپ کو بڑی خوبصورت بات کہتی ہوں حضرت علی کرم اللہ وجو کا قول ہے کہ اگر یہ کرسے پائیدار ہوتی تو یہ آج آپ کے پاس نہ ہوتی می ان انی بڈی جو شخص علاقے کے پبلک پلس کے اوپر ووٹ لے کر آئیں وہ ازاز تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ایمینے تو ہم نے رہنا اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی ڈسکوالیفائیڈ نہ ہو جائیں ہم کوئی کرپشن نہ کر لیں یہ آج سکسٹی تری سکٹی ٹو آرٹیکل پر 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 انفرکتے ہیں لیکن ایمینے تو ہے آپ الیکٹڈ ہے لیکن یہ جو آپ آپ کوئی منسٹر بنتے ہیں فیڈرل بنتے ہیں سٹیٹ بنتے ہیں اڈوائزر بنتے ہیں پالیمانی سیکٹری بنتے ہیں یہ آپ کی پارٹی کی آپ کی گورنمنٹ کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے اگر آپ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں یا آپ ٹھیک بھی جا رہے ہوتے ہیں لیکن پارٹی کو لگتا ہے یا گورنمنٹ کو فیل ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں زیادہ سخت ہارڈ ہیٹر کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ سخت پلئیر کی ضرورت ہے اگریشن چاہیے اگریشن کی ضرورت ہے وہ اس کو شفل کر دیں گا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی بات کچھ اس طرف جا رہی ہے کہ یا تو آپ چینج ہونے والی ہیں یا آپ چینج ہونے کے لئے ریڈی ہیں یا ایکسپٹڈ کہاں ٹھیک ہے اگر پارٹی کہتی ہے تو میں چینج ہوں گی یا نہیں ہوں گی جس صورت میں دیکھیں جو مقدمہ پرائم منسٹر عمران خان نے امت مسلمہ کیلئے لڑا ہے جس قد کی ذریعے لڑا ہے جس طریقے سے لوجک کی ذریعے لڑا ہے اب مجھ سے جان بھی دیں گے میں جان بھی حاضر مطلب اگر آپ کو چینج کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی گلہ نہیں ہوگا کوئی گلہ نہیں ہے زرتاج گل سے یا کچھیں اور منسٹری میں لے جائیں آپ کو زرتاج گل سے مراد صحیح سے حماد عزر سے علی محمد خان شہریار افریدی جو تمام برینڈز ہیں پرائم منسٹر عمران خان کا ان کی پسنیلٹی میں سے پولٹیکل کریر میں سے اب مائنس پرائم منسٹر عمران خان کر رہے تو ہماری کیا حیثیت ہے لیکن کچھ ایسی چیز نہیں ہے ہماری تو لیگسی نہیں تھی نا ہمیں تو بلاول بٹو زرداری کی طرح مریم نواز کی طرح ہمیں تو نہیں پلیٹ میں رکھے کسی نے دیا اسد عمر صاحب واپس آ رہے ہیں یہ شوٹ کم میرا خیال میں لائک بند ہے اس میں کیا وہ ہے نہیں مطلب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں اور یہ ہمیں ویسے بھی پتا ہے میڈیا والوں کو کہ پیٹرولیوم منسٹری ان کو آفر ہو رہی ہے اور بڑے عرصے سے خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ واپس کہہ رہے ہیں اگر آپ سے پرائمیسر میں احفاظ یاد ہے پرائمیسر تو پہلے دن اور میں تب آؤں گا ان کو کام کرنا ہے وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ مطلب کام کرنے دیں گے تو ہو سکتا ہے میں آ جاؤں لیکن مجھے اس چیز سے نہیں ہے I am not about which ministry کوئی بھی مل جائے شیفہ یہی میرے ساتھ ہو باتا کام کرنے کی فیلڈ ہونی چاہیے میں بھی تو ایک اکیلی خاتون پارٹی کے پلیٹ فارم پر جیت کر گئی تھی ڈیرہ غازی خان سے جیت کر گئی تھی جو مجھے پرائمیسر نے شاوش لی تو مجھے بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ نے ان سے کیا مانگیا میں نے کہا کیا مانگنا ہے مطلب یہ کیا مو کھول کہ آپ مانگے کہ مجھے فلانے چیز دیں آپ آلیڈی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لڑکے آئے مطلب میں بلے کے نشان کے اوپر لڑکے آئی تو پھر میں کیا مانگوں میرا تو پہلا عزاز ہی یہی ہے انہوں نے مجھے کلائمیٹ چینج منسٹری میں ڈالا سب مایا ہے کبھی بھی موسمیاتی تبدیلی کا کلائمیٹ چینج کا نام لیا گیا کلائمیٹ چینج میرا نام لے گا کہ there was a leading تو اب جی آپ فواج چودری فواج چودری صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے پہلے وہ اطلاعات میں آتے ہیں پھر اس کے بعد سائنس میں چلے جاتے ہیں اب پھر کہنے شاہد اطلاعات میں اب سنا یہ ہے کہ اب پھر وہ اطلاعات میں آ رہے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے وہ بھی اتنی زیادہ شفلنگ کے کیوں ان کے ساتھ ہو رہی ہے میں شفا ویسے as girl آپ کے بارے بتا رہی ہوں میں کان بند کروں مطبع میں نے جو فواج چودری کا ویسے بھی ایٹیٹوٹ دیکھا ہے ان میں اتنی اکسپٹیبلیٹی ہے فلیکسبل ہے وہ بڑے جیسے آپ کے گڑس ہیں تو وہ کبھی بھی شفا سے جلیں گے نہیں اگر تاج گل میں گڑس ہیں تو وہ جلیں گے نہیں پروموٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں لیکن فردوس صاحبہ میں نہیں ہے پھر کیا نہیں دیکھیں ان کے اپنی ایک پیسنیلیٹی ہے میں ویسے فواد کے لئے سے کیونکہ اس وقت فواد اس کے سور ہے اب فواد کو مجھے لگتا ہے اللہ نے اس کو یہ کوالیٹی دیا جدر بھی ڈال دو ڈھل جاتے ہیں وہ اس چیز کو کچھ اٹھا بھی دیتے ہیں اٹھا بھی دیتے ہیں اب دیکھیں یہ سائنس ٹیکنالوجی میں انہوں نے پہلا پاکستان کا اپنا منرل وارٹر بنا لی ہے آپ لوگ پیتے ہیں وہ منرل وارٹر ہیں جب باہر والے لوگ پی ٹی آئی کے فیسز تو جو آپ لوگ ہیں وہ ہیں جب باہر کا کوئی آ جاتا ہے کسی اور پارٹی کا اور اس کو کوئی عدہ دے دیتے ہیں اور آپ کو کہیں گے آپ یہ لے لیں آپ کی جگہ تو فردوس صاحبہ آ رہی ہیں یا وٹسو ایور جو بھی آ رہے ہیں تو وہ ایک ایسی زد ہے کہ وہ کہیں گے کہ فواد نے یہ کام کیا تھا اس نے بچوں کے چینل اور سپورٹس کے چینل کا اعلان کیا تھا میں کیوں کروں تو میں اس پالیسی کو ڈسکنٹینیو کر دیتی ہوں یہ چیزیں بھی ہیں آپ لوگ کے پارٹی میں پر ایسا ہوتا بھی کیوں یہ حق تو پہلے پارٹی والوں کا ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسے پرائم منسٹر ہے جو آرگیومنٹ سے لوجک سے بات سنتے ہیں اگر فرص کریں مجھے فیل ہوگا کہ میرے ساتھ فلانی چیز میں کوئی کمی بیشیہ زیادی ہے آئیل ٹاک ٹو ہیم اگر میرے آرگیومنٹس میں کوئی دم ہے تو میں کنونس کر لوں گی تب بھی تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کس نے ان کو یہ کہا تھا کہ اس میں یہ جیت گئی ہے کل کی بچی ہے اس کے لیے تنے کافی ہے سٹار ڈم لیکن ایسے پرائم منسٹر عمران خان نے ایسے کہ میں نے اس کو کلائمیٹ چینج میں دیکھو اس سے پہلے جانتا بھی نہیں تھا کلائمیٹ چینج کو بٹ ایس اس ویجن ایک اور ویجن تھا خان صاحب کا جس کے بارے میں بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں وہ ہے عثمان بزدار صاحب والا معاملہ اب میٹنگ بھی ہوئی عثمان بزدار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ان کی یہ سنائے کہ اس ملاقات میں بھی زیادہ وہ ناراض تھے اور کیابنٹ میٹنگ میں بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے تو آپ کے تو قریبی علاقے کے قریب ہیں وہ تو ان کے بارے میں بتائیں کہ کیا ان کو کتنی محلت دی گئی ہے مزید مجھے محلت کا تو نہیں پتا لیکن میں آپ کو سیریسلی فرانکلی سپیکنگ بتاتی ہوں میں جونکہ وہیں سے میرے ساتھ والے حالاکہ میں بھارتی میں اور بلکہ ہمارا پیچھے جو کوئی سلمان کے رینج بھی وہی ہے میرا فوٹ مندرو ایک کی بیلٹ میں ہے تو میں وہاں سے الیکشن لڑ گئی انتہائی نفیس انسان ہیں انتہائی زدار اچھے شریف انسان ہیں اور ابھی تک تقریباً سال سے زیادہ ان کو ہو گیا ہوگا میں نے ابھی تک ان کے گردن میں کوئی سریعہ نہیں دیکھا لیکن کام کے حوالے سے کام بہت بہتر اب ہو رہے ہیں پروجیکشن کی تھوڑی شاید کمی تھی نہیں پولیس ریفارمز ڈینگی یہ سارے معاملات ہیں جن پر خان صاحب نراز گئے ہیں دیکھیں وہ میں وہی دیکھیں ابھی تک کسی کو اس بات کا نہیں پتا کہ آٹھ ہسپٹل بننا شروع ہو گئے ہیں ساؤت پنجاب کے اندر تو یہ تو اب آپ لوگوں کی پھر ناکامی ہوئی کہ پی ٹی آئی اپنے پروجیکس کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہی ناکامی تو نہیں ہو سکتی یہ کہہ سکتے ہیں اس لئے تو پھر شاید ریش افلنگز ہوتی ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا میسج اس طرح کیسے نہیں پہنچ رہا تو خان صاحب تک بھی میسج نہیں پہنچ رہا کیا خان صاحب کو تو پتا ہوگا نا کہ انہوں نے کام کی ہے سی ایم صاحب اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی سکیم نہیں ہے لیکن ڈینگی پر ناراض ہیں پولیس ریوم پر ناراض ہیں ڈینگی کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں کسی کو یہ بات اندازہ نہیں ہے میں تو اس کو بھی موسمیات تبدیلی سے ریلیٹ کرتی ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ دنیا میں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور یہ جو ڈینگی ہوتا ہے یہ گرمی کے اندر پل جاتا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جتنے بھی موسکٹوز آپ کیا کریں ایسی لگائے ہر جگہ سڑکوں پر ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیان بھی مہدی صاحب والے بیان کی طرح ہو جائے عمر بڑھ رہی ہے تو سڑکی زیادہ لگ رہی ہے میں آپ کو بتاؤں چینج ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس ہنی بیز ختم ہو گئی ہے آپ کب نظر آتی ہیں آپ کو بٹر فلائز نظر آتی ہیں کوئی زیادہ نہیں آتی ہیں اچھا آپ کو یہ جو ہمارے اسلامباد آپ پینٹر ہوا کرتے تو آپ کو گید والچرز نظر آیا کرتے تھے یہ ایک نیچرل ڈیکے جو چیزوں کو کھا لیا دیتے تھے جو مردار دیتے تھے اب آپ کو نظر آتے ہیں اب یہ ساری کلائیمٹ چینج ہیں تو مرا مسئلہ یہ ہے یعنی ہم ناپیک چیزیں ہو رہی ہیں تو اب بزدار صاحب کیسے مقابلہ کریں گے ان تمام پریشانیوں کا جو کہ اس وقت ان کے سامنے ہیں دیکھیں میں میں پھر وہیں کہہ رہی ہوں اب جس طرح سے وہ ڈینگی کے لیے اور اس کے لیے اس کے تدارک کے لیے نکلے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سب کو اس کو پر سوچنا چاہیے اب میرے فار ایسیمپل اب میرے گلے پڑے گا خدا نہ خواستہ سموگ سموگ ہم یقین کریں پچھلے مہینے سے میں نے پہلے ان کی میٹنگ بلانی شروع کر دی میں نے کہا فگوٹس ایک پالیسی میکنگ پہلے سے یہی چیز چاہید بزدار صاحب نہیں کر پا رہے تھے کہ پہلے سے پری ایمٹیو میجرز لے کر دیکھیں چیزیں ہر سال ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں یہ ایک رول ہے اور یہ ان کو یہ جو ایک پورا ایک ایس او پیز بنا ہوتا ہے ادھر سپری کرنا ادھر یہ کرنا ادھر وہ کرنا یہ کر لینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ فیلڈ میں نکلے ہو خود جاتے ہیں اور آپ فیلڈ میں رہیں گے وہ یہ تیار ہے رہیں گے رہیں گے اور دیکھیں جان تک آپ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بلایا تھا اور ان کو کہا ہوگا ہمیں سے ہر شخص کو وہ بلاتے ہیں ملکل مطلب یہ ہمیں پرفارمنس کا تو ہر ایک ہماری ایویویشن ہوتی ہے تو میں تو یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے there is always a room for improvement بہت شکریہ دعا صاحبہ وقت دیا آپ نے